روشنی قدرت کی ایسی دین ہے جو نہ صرف زمین پہ زندگی کو زندہ رکھنے میں مددگار ہے بلکہ پوری کائنات میں موجود اندھیروں کو ختم کرنے کا باعث ہے آپ کا ہوسٹ مہتاب علی اور آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور اس موضوع کا نام ہے روشنی کی ماہیت آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی طور پہ روشنی کیا ہے اور روشنی کو کون کون سے فلسفی یا کون کون سے سائنس دانوں نے اپنے نظریات سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس کو مختلف لاز کی شکل میں دیکھے ہمیں اس کو آسانی سے جو ہے ڈیفائن کیا ہے سب سے پہلے اگر ہم روشنی کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو فلسفی تھا اس کا نام یوکلیڈ تھا اور وہ یونانی فلسفی تھا جس نے تقریباً تین سو بی سی میں لا آف ریفلیکشن کا قانون دیا تھا اور اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بنیادی طور پہ چیزیں کیوں نظر آتی ہیں آبجیکٹس کیوں دکھائی دیتے ہیں اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کسی بھی چیز کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو پہلے ہماری آنکھوں کے اوپر لائٹ پڑتی ہے پھر وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے مثال کے طور پہ لائٹ پہلے میری آنکھوں کے اوپر پہنچے گی پھر مجھے اپنا ہاتھ جو ہے وہ نظر آئے گا تو یوکلیڈ کا جو لا آف ریفلیکشن تھا وہ بنیادی طور پہ ابن الحیثم جو مسلم سائنٹسٹ تھا اس نے اپروگزیمیٹ تیرہ سو سال بعد رد کیا اور اس نے کہا تھا کہ پہلے لائٹ جو ہے وہ کسی آبجیکٹ کے اوپر پڑتی ہے اور اس آبجیکٹ سے سے لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوکے ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آبجیکٹس یا چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں اور وہی ابن الحیثم تھا جس نے پنگ ہول کیمرہ اور لا آف ریفلیکشن کو ڈیفائن کیا تھا اور لا آف ریفلیکشن کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بنیادی طور پہ لائٹ کیوں جو ہے وہ کسی آبجیکٹس سے ڈکرا کے جو ہے وہ ریفریکٹ ہوتی ہے اس کو بعد میں نیوٹن نے جو ہے ایک کرپسکولر تھیوری کی شکل میں جو ہے پیش کر کے یہ بتایا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ ایک چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کی بنی ہوئی ہے اور وہ پارٹیکلز جب کسی دوسری میڈیم میں گزرتے ہیں دوسری میڈیم سے پاس ہوتے ہیں تو وہ اس کی سپیڈ جو ہے لائٹ کی وہ کم ہو جاتی ہے اور بنیادی طور پہ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ریفریکشن پروڈیوس ہوتا ہے اور وہی نیوٹن تھا جس نے یہ بولا تھا کہ جو لائٹ ہے وہ بنیادی طور پہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کی بنی ہوئی ہے اور پارٹیکلز جب کسی اپجیک کے ساتھ ٹکراتے ہیں یا کسی میرر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو وہ جو ریفریکشن ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے کوئی بال جو ہے کسی دیوار پہ لگتا ہے وہ واپس آتا ہے سیم اسی طریقے سے جو لائٹ کے پارٹیکلز ہیں وہ جب کسی میرر کے اوپر پڑتے ہیں تو وہ وہاں سے واپس آتے ہیں یہ نیوٹن کا نظریہ تھا اور اس نے اس تھیوری کا نام کرپسکولر تھیوری آف لائٹ رکھا تھا جو اپروگزیمیٹ سکس سیونٹینٹھ سینچری میں اس نے پریزنٹ کی تھی اس کے بعد ایک دوسرا سائنٹسک تھا جس کا نام کرسٹن ہائی جن تھا اس نے جو ہے ویو تھیوری آف لائٹ پیش کی تھی اور اس کے مطابق روشنی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ویوز کی شکل میں ٹرانسفر ہوتی ہے یا ویوز کی شکل میں آگے بڑھتی ہے اور اس کی تھیوری کو جو ویو لیٹ والی تھی کرسٹن ہائی جن کی اس تھیوری کو جو ہے تھاموس ینگ نامی ایک سائنٹسک تھا جس نے اپروگزیمیٹ اٹھارہ سو میں پریکٹیکلی پروف کر کے دکھایا تھا ایک ڈبل سلٹ ایکسپریمنٹ کے طرح اس نے کیا کیا ایک سلٹ لی اس سلٹ میں سے اس نے لائٹ کو پاس کیا اور وہ جب لائٹ جو ہے کسی ایک سلٹ سے گزر کے جب دوسری سلٹ میں جا رہی تھی تو لائٹ پھیلتی ہوئی جا رہی تھی تب اس نے دیکھا کہ اگر کسی بھی بند کمرے میں اگر چھوٹی سی بھی جگہ کھالی ہوتی ہے اگر وہاں سے لائٹ پاس ہوتی ہے تو وہ پورے کمرے کو روشن کر دیتی ہے وہ کیوں کرتی ہے کیونکہ لائٹ کی جو فارم ہے وہ ویو فارم ہے اور اسی کے ایکسپریمنٹ کو جو ہے اس نے جو ہے یہ پروف کیا تھا کہ لائٹ بنیادی طور پر ویوز ہیں اور ویوز کی بنی ہوئی ہے اس کے بعد ایک دوسرا سائنٹسٹ جس کا نام میکسویل تھا اس نے تقریباً اٹھارہ سو پیسٹ میں الیکٹرو میگنیٹک کیوری پیس کی تھی اور اس کے مطابق لائٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کی پروڈیکشن ہوتی ہے جب وہ الیکٹرو میگنیٹک جو جو میگنیٹک اینڈ الیکٹرک فیلڈ جب کسی میڈیم سے موف کرتے ہیں تو وہ لائٹ کی فارم میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اور بنیادی طور پر لائٹ جو ہے وہ انہی الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کی پروڈیکشن ہوتی ہے اور اس کو جو ہے ایک دوسرا سائنٹسٹ جس کا نام ہرٹس تھا اس نے پریکٹیکل پرپس کے لیے استعمال کیا جس کی وجہ سے ہم آج ریڈیو ویوز یا جو ٹی وی وغیرہ ہوتی ہے وہ دیکھ پاتے ہیں اور جو سگنلز جو ہوتے ہیں ریڈیو سگنلز جس کی وجہ سے ہماری کال چلتی ہے یا ہمیں دوسری جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ آسانی سے ہم کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے ہرٹس میں جو ہے پریکٹیکلی پروف کیا تھا اس کے بعد ایک دوسرا سائنٹسٹ تھا جس کا نام میکس پلینک تھا جس نے کوانٹم تھیوری آف لائٹ پریزنٹ کی تھی اور اس نے اپروگی میٹ انی سو ایک میں بولا تھا کہ جو لائٹ ہے وہ بنیادی طور پہ کوانٹاز کی بنی ہوئی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے کوانٹاز بنیادی طور پہ کیا ہیں بندنس آف انرجی ہیں ان کے اندر جو ہے انرجی بھری ہوئی ہے اور وہ بہت ہائی ویلاسٹی کے ساتھ موو کرتے ہیں جس کو بعد میں ایلبرٹ آئینسٹائن نامی ایک سائنٹسٹ نے پروف کیا تھا کہ لائٹ بنیادی طور پہ وہ کوانٹاز کی بنی ہوئی ہے اور اس نے ان کوانٹاز کو جو ہے مزید ان کی ان کوانٹاز کی ڈیفینیشن دیکھ کے ان کی پروپرٹیز کو فردر ڈیفائن کر کے فوٹانز کا کانسیپٹ دیا تھا اور اس نے بولا تھا کہ جو لائٹ ہے اس میں ڈیول نیچر ہے لائٹ کو اگر ہم ویو فارم میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں ویو فارم میں نظر آئے گی اگر ہم اس کو پارٹیکل کی شکل میں جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں پارٹیکل کی فارم میں نظر آئے گی کیونکہ فوٹانز جو ہیں وہ بنیادی طور پر انرجی کے بندلز ہیں فوٹانز جو ہیں وہ بنیادی طور پر انرجی کے بندلز ہیں اور وہ انرجی کے بندلز تمام ہائی ویلاسٹی کے ساتھ موگ کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو ہے سائنٹسٹ جو ہے پریشان تھے کہ بنیادی طور پر لائٹ پارٹیکل کی بنی ہوئی ہے یا ویوز کی فارم میں جو ہے وہ موگ کرتی ہے اسی کے ساتھ آج کے موضوع کے ساتھ آپ کا ہوسٹ مہتاب علی آپ سے اجازت لیتا ہے اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز جو ہیں وہ بورڈ پہ ان کو جو ہے ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے اور بیسکس جو کانسپٹ ہیں فیزکس کے اس کو ہم باقائدی جو ہے ریگولر بیسکس پہ جو ہے ہم اس کو چپٹر وائز اور ٹاپک وائز ہم جانے کی کوشش کریں گے انٹروڈکٹری لیکچرز کا اختتام ہوا آپ کا ہوسٹ مہتاب علی آپ کی مہربانی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو دبائیں تھینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی